ہلو دوستو ریل فارمر فیملی یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے دوستو ایک معاملہ چلا ہوا ہے پرمیلہ نام کی ایک عورت ہے جس کی عدیہ کر دی ہے پرمیلہ نام کی یوک نے اور جو وہ پرمیلہ ہے وہ پرمیلہ کے ننند کا ہی بیٹا بتایا جا رہا ہے پولیس نے اس پرمیلہ کو گرفتار بھی کر لیا ہے پورا معاملہ آپ کو میں بتاؤں گا جو بھی پرمیلہ کے پریوار نے پرمیلہ کی بھابی نے ماں نے باہی نے یا گاؤں کے بجرگوں نے جو بتایا وہ سب آپ کو میں بتاؤں گا آج کا معاملہ ٹوٹے پریوار اور بکھرتے رشتوں کا بہت سچ ہے جو آئے دن ہمارے سامنے آ رہا ہے چاہے کسی روپ میں آیا ہو پرانتو آج کل یہ معاملے آ رہے ہیں اس معاملے میں اب پرمیلہ کے جگہ گھر والوں نے آروپ لگایا وہ پرمیلہ کی نند کے اوپر آروپ لگایا ہے نند کا نام نیلم ہے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو پرمیلہ ہے وہ گوہانا کے گاؤں گڑوال کی رہنے والی تھی دو جاراٹ میں اس کی سادھی مہم کے گاؤں کی سنگڑ کے جتندر کے ساتھ ہوئی تھی جتندر کے پریوار میں ماں باگ تھے وہ گجر گئے اس کے بعد جتندر کا ایک بھائی اور جتندر کی دو بہنیں تھی ایک بہن کی موت ہو چکی ہے اسی کا یہ لڑکا ہے پربین دوسری بہن کا پتی گزر گیا پتی گزرنے کے بعد وہ جتندر کی بہن نیلم ہے وہ جتندر کے ساتھ ہی اس کے پریوار میں رہنے لگی جتندر کے دو بچے ہیں چودہ سال کی بیٹی ہے اور دس سال کا ایک لڑکا ہے یعنی کی پرمیلہ اور جتندر کے دو بچے ہیں چودہ سال کی بیٹی اور دس سال کا بیٹا اور نیلم کے دو بیٹے ہیں دوستو جو جتندر کی بہن پہلے گجری تھی اس کا بیٹا ہے پروین پروین ایک ریپ کیس کے اندر ہے جیل میں تھا دس بارہ دن پہلے ہی جتندر ہے اپنے بانجے پروین کو چھٹا کر لائیا تھا اور اسے چھٹا کر نیلم اور جتندر دونوں لائے تھے اور یہ نیلم بھی جتندر کے گھر رہتی تھی جتندر ہے پروین کو بھی اپنے گھر لے آیا اب اس گھر کے اندر ہے دو بچے جتندر کے ایک جتندر ایک پرمیلہ چار یہ ہو گئے اور ایک نیلم پانچ اور دو نیلم کے بچے ساتھ اور ایک پروین آٹھ سدہ سے تھے اب ایک دن پروین نے اپنی مامی کو کسی سے کٹ ڈالا سو رہی تھی اس کی مامی پرمیلہ اس کو کسی سے کٹ ڈالا اور اب پروین گرفتار بھی ہو چکا ہے پرنتو اب پروین کے گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اصلی گونے گھار پروین نہیں ہے پروین کو تو ایک سڑی انتر کے تحت چھٹایا گیا ہتیا کروائی اور باپی سب جیل میں چلا جائے گا وہ اس کے پیچھے نیلم اور اس کا بھائی جتندر ہے وہ اصلی گونے گھار ہیں آج پرمیلہ کی جو بھابی ہے اس نے بتایا کہ پرمیلہ جب بھی ہمارے یہاں آتی تھی تب وہ بتاتی تھی کہ میری جو ننند ہے نیلم ہے وہ میرا پریبار میرا گھر نہیں بسنے دے گی وہ میرے ساتھ بہت لڑائی کرتی ہے اور میں سارا دن کام کرتی ہوں پرنتو شام کو میرے ساتھ مار پیٹ بھی ہوتی ہے یعنی کہ وہ ہنسا کا اچھی کار ہو رہی تھی کچھ لوگوں نے گاؤں کے لوگوں نے یہ بھی کہایا کہ پرمیلہ جب بھی یہاں آتی تھی اپنے ماہ کے آتی تھی تب چپل بھی اچھی ڈنکی نہیں تھی کبھی کبھی تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے چپلوں کے رسی تک بھی باندھ کر آتی تھی اس عالت میں رہتی تھی پرمیلہ اور پرمیلہ نے بھی اپنی ماہ اور بابی کو بتایا تھا کہ اب احولی پر میرا سنگھارا جو سمان بیجتے ہیں لڑکی بالے بھئی وہ مت بیجنا میرے ساتھ ایسے ہی میری ننند ہے وہ بہت برا برطاب کر رہی ہے تو اب آپ یہ پھالتو کا خرچہ مت کرنا مت بیجنا کچھ بھی پرمیلہ ابھی نے یہ بھی بتایا کہ پرمیلہ جب بھی ہمارے یہاں آتی تھی تب کہتی تھی کہ میری ننند جب بھی میں یہاں آتی ہوں تب میرا سارا جو تھیلے میں سمان ہوتا ہے وہ سارا دیکھتی ہے چیک کرتی ہے کہ یہ اپنے ساتھ کچھ لے تو نہیں جا رہی یعنی کہ وہ شروع سے ہی گریلو ہنسا کا سکار ہوتی آ رہی تھی اور جب پرمیلہ کے گربالوں کو ان سب باتوں کا پتا تھا تو انہوں نے پہلے ایکشن کیوں نہیں لیا ان کو پہلے ایکشن لینا چاہیے تھا کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی بڑا روپ لے لیتی ہے آخر میں جا کر اور وہی ہوا ہے اب یعنی انہوں نے پہلے ایکشن لیا ہوتا تو آج پرمیلہ جندہ ہوتی دوستو پرمیل کو تو گربتار کر لیا گیا ہے اور ساتھ میں یہ باتیں بھی آ رہی ہے کہ پرمیل جو ہے وہ دماغی طور سے پریحسان ہے اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا پرنتو جو پرمیلہ ہے اس کے بھائی نے کہا ہے کہ یعنی اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا تو اس کو چھوڑا کر کیوں لے آئے تھے یہ اور یعنی چھوڑا کر لے آئے تو انہوں نے ہماری بہن پرمیلہ کو ہی کیوں مارا یدی اس کے دماغ میں کمی تھی تو یہ اپنے ماما کو بھی مار سکتا تھا اپنی موسی ہے جو نیلم اس کو بھی مار سکتا تھا کسی اور کو بھی مار سکتا تھا ہماری بہن کو ہی کیوں مارا پرمیلہ کے بھائی نے کہا ہے کہ ہماری بہن کو مروانے کے لیے ہی پرمیلہ کو جمانت پر چھوٹا کر لائے تھے جیتے اندر ہو رہی ہے نیلم دوستو اس معاملے میں جانت چل رہی ہے آگے کیا نکل کر آتا ہے وہ سب آپ کو بتاتا رہوں گا تب تک کے لیے آپ سب کو رام رام نمسکار